سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ٹرانسجینک اینیملز کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹرانسجینک اینیملز کون سے ہوتے ہیں تو ٹرانسجینک اینیملز ایسے اینیملز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نے جو ان کا جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے اسے چینج کر دیا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یہ جو جنیٹک میٹیریل ہے یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہ موجود ہوتا ہے اینیملز کا جو سیل ہے اس کے اندر جو ان کا نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے ان کا جنیٹک میٹیریل اور ٹوٹل جو جنیٹک میٹیریل ہوتا ہے اسے جینوم کہا جاتا ہے اب جب ہم جینوم کے اندر فارن جین یا فارن ڈین اے ڈال دیتے ہیں جین جو ہے یہ سب سے smallest unit ہے ہیریڈی کا اور segment of ڈین اے کو بھی جین کہا جاتا ہے تو اگر ہم فارن جین ڈال دیں یا پھر ہم فارن ڈین اے ڈال دیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو animal cell تھا اس کا genetic material change کیا ہے اور وہ جو animal cell animal کے اندر موجود ہیں تو اب وہ animal کیا ہو گیا ہے وہ animal ہو گیا ہے اور فورن جین یا فورن ڈین اے جب ہم انسرٹ کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ وہ ہم کیوں کرتے ہیں تو ہم بہت سارے جو ٹرانسجینک انیملز بناتے ہیں ان کے بہت سارے فوائد ہیں اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو لسٹ آؤٹ کر لیں کہ کیا ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے یہ ایک ٹرانسجینک انیمل دکھایا گیا ہے اسی طریقے سے اگر ہم شیپ اور گوٹس کی بات کریں تو ٹرانسجینک شیپ بھی بنائی جاتی ہیں اور ٹرانسجینک گوٹس بھی بنائی جاتی ہیں اور یہ کیوں بنائی جاتی ہیں کیونکہ جو شیپ سے جو ہمیں ملک ملتا ہے اس کے اندر اگر ہم کچھ فورن پروٹین ایکسپریس کرنا چاہتے ہوں کہ اس ملک کے اندر وہ پروٹین موجود ہوں لیکن نیچرلی اس ملک کے اندر وہ پروٹین موجود نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شیپ کے اندر ہم اس کا جو جنیٹک میٹیریل ہے وہ چینج کر دیتے ہیں اور اس کے اندر وہ genes ڈال دیتے ہیں جو وہ protein بنا سکیں اور جب ہم ان کے اندر وہ genes ڈال دیتے ہیں تو وہ genes naturally اس کے اندر موجود نہیں تھیں لیکن ہم نے deliberately خود insert کی ہیں اس کے اندر تو اب وہ کیا بن گئی ہیں وہ transgenic sheep بن گئی ہیں اسی طریقے سے transgenic sheep کے علاوہ جو chickens ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو chickens جو ہیں ان کے ابھی ہم genetic material change کر سکتے ہیں اور جب ہم ان کا genetic material change کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسجینک چکنز جو ہیں وہ بنائی ہیں اور ٹرانسجینک چکنز جو ہیں ان کے اگر ہم بات کریں کہ یہ کیوں سنتسائز کی جاتی ہیں تو بہت ساری ہیومنز کے اندر انسانوں کے اندر کچھ پروٹینز ہیں جو کہ ہم سنتسائز کرنا چاہتے ہیں آرٹیفیشلی اب جب ہم آرٹیفیشلی انہیں سنتسائز کرتے ہیں تو ہم ہیومنز میں سے ہم جینز لیتے ہیں اور وہ جینز ہم چکن کے اندر جو موجود ان کا جنیٹک میٹیریل ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور جب وہ چکن کے اندر ڈل جاتا ہے فورن جین یا فورن ڈی این اے تو وہ جو پروٹینز ہیں وہ ان کے جو ایک کے جو وائٹ پوشن ہوتا ہے جسے ایک وائٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر وہ پروٹینز ایکسپریس ہوتی ہیں اور پھر ہم ان ایک وائٹ میں سے وہ پروٹینز لے لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دوبارہ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ ٹرانس جینک چکن میں کیا کیا ہے کہ ایک foreign dna insert کیا ہے اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ foreign dna ہم insert کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں کہ کس طریقے سے foreign dna insert کیا جا سکتا ہے تو اس کے مختلف methods ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کہ کون کون سے methods ہیں جن کے ذریعے سے ہم foreign dna insert کر سکتے ہیں animals کے اندر اور transgenic animals بنا سکتے ہیں تو جو first method ہے اس سے کہا جاتا ہے embryonic stem cell culturing Embryonic stem cells جو ہیں اس کے اگر ہم بات کریں تو اس نے ES cells بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ capital E اور capital S اگر لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے E for embryonic اور S for stem تو embryonic stem cells جو ہیں اگر انہیں ہم لیں اور انہیں ہم tissue culturing کریں ان کی tissue culturing جو ہے یہ ایک technique ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں جس میں ہم ایک tissues لیتے ہیں اور ان tissues کو ہم artificial media provide کرتے ہیں اور ان سے پورا پھر organism بناتے ہیں تو ہم tissue culture کر کے اور اس کے اندر جو ہے جو ہو بھی ہمارا desire DNA ہوتا ہے وہ ہم ان ES cell کے اندر ڈال دیتے ہیں ایک اور جو method ہے اگر ہم اس کی بات کریں second method تو second جو method ہے اسے کہا جاتا ہے micro injection technique اور جو third method ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہیں transgenic animals بنا سکتے ہیں تو جو third method ہے وہ ہے retro virus mediated gene transfer یعنی کہ یہ تین method ہیں ہمارے پاس جن کے ذریعے سے ہم transgenic animals بنا سکتے ہیں اب اپنی جو next videos ہیں ان میں ہم ان تینوں methods کو ہم باری باری دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم transgenic plants sorry transgenic animals جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو students آج ہم نے پڑا ہے transgenic animals کے بارے میں سکتے ہیں